اسلام علیکم آج ہمارا ایمازون ویچول ایسسٹنز کا لیکچر سیکس ہے پرانی لیکچرز میں ہم نے ایمازون کو سٹیپ بائی سٹیپ سیکھا تھا اس میں بزنس موڈیل کیا ہوتے ہیں ایمازون کا کام کیا ہوتا ہے ڈاکومنٹس کیا ریکوائیڈ ہیں ایمازون سیلر سینٹل اکاؤنٹ بنانے کے لیے اور بہت ساری چیزیں سیکھی دیں آج ہم جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ پروڈیکٹ ہنٹنگ کا ہے پروڈیکٹ ہنٹنگ ایمازون کے کس بزنس موڈیل کا ہے ایمازون ایف بی اے ہول سیل کا ہے ہول سیل مطلب جو چیز آرہی ایمازون پر موجود ہے ہم اس کے سیلر بننا چاہتے ہیں تو آج اس کی پروڈیکٹ ہنٹنگ کریں گے پروڈیکٹ ہنٹنگ جو ہوگی ہماری وہ کیسے کی ہوگی یو اے ای کی ہوگی مطلب سعودی عرب اور دبائی کی مارکٹ پلیس کی اور پھر یہاں سے ہم امریکہ کی کیسے کر سکتے ہیں پاکستان سے بیٹھ کے امریکہ یا یوکے کی کیسے کر سکتے ہیں دبائی سے بیٹھ کے ہم امریکہ یوکے کی کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو کا اپنے انڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کے پوائنٹس کلیر ہو جائیں اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی سے سبسکرائب کریں اور اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی آن لائن انڈنگس ریلیٹڈ کوئی بھی کوشن ہے تو آپ کو میری ٹیلیگرام چینل کا لینک ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو سب سے پہلے ہمارا ٹاپک ہے ایمازون ہول سیل کا پروڈیکٹ ہنٹنگ تین مارکٹ پلیس ہیں ہمارے پاس چار ایک ایسے یو ای ٹھیک ہے ہم اس ایڈیا میں یا پاکستان میں بیٹھ کے یو ایسے اور یوکے کی بھی پروڈیکٹ ہنٹنگ کریں گے تو ہمارے کچھ کرائٹیڈیس ہوتے ہیں جب ہم پروڈیکٹ ہنٹنگ کرتے ہیں مینوالی سعودی عرب میں اور یو ای میں سعودی عرب یو ای میں ابھی کوئی ایسی ایپ نہیں آئے جیسے جنگل سکاؤٹ اور ہیلیم ٹین ہے جو پروڈیکٹ کو انیلائز کر کے آپ کے سامنے ڈیفائن کرتے ہیں اور جب آپ جنگل سکاؤٹ یا ہیلیم ٹین بھی یوز کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ کرائٹیڈیس چیک کیا جاتے ہیں جو ہم آج ڈسکس کریں گے صحیح ہے تو سب سے پہلے جب آپ پروڈیکٹ ہنٹ کرتے ہیں تو آپ نے کیٹیگری اپنی سلیٹ کر لینی ہے اب نوٹ کریں کیٹیگری آپ نے کوئی ایسی نہیں بیجنی جس میں ویرییشنز آتے ہوں سمجھ رہے ہیں بات کو ویرییشنز سے مراد جیسے ایک پرٹیکولر پروڈیکٹ کے ڈیفرنٹ کلر اور ڈیفرنٹ سائز ہو مختلف کلر ہو یا مختلف رنگ ہو یا مختلف اس کا سائز ہو صحیح ہے پھر کوئی ایسی کیٹیگریز نہیں بیچنی جس کا جو نازک ہو ٹوٹنے کا خشہ ہو صحیح ہے ایسی کیٹیگریز نہیں بیچنی جس میں کسٹمر سرویس آپ کو پروائیٹ کرنی پڑے ٹھیک ہو گیا یہ تو آپ نے چلو کیٹیگریز سیلیٹ کر لی ایسی کیٹیگریز میں کیا آتا ہے ہوم اینڈ گارڈن کی چیزیں آتی ہیں آفیس پروڈیکٹ آ جاتا ہے ہر کیٹیگریز میں ایک ایک ایسا سمان مل جاتا صرف ایک کلوٹھ اینڈ ایکسیسریز کو چھوڑ کے کچھ کلوٹھ اینڈ ایکسیسریز میں بھی ایسے پروڈیکٹ ہیں جن میں ویڈییشنز اور سائز میٹر نہیں کرتا ٹھیک ہے تو ہم جب کیسے اینڈ یو اے کی ہم جب پروڈیکٹ ہنٹنگ کرتے ہیں تو ہم کن چیزوں کو مدد نظر رکھ کے کرتے ہیں سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں ریٹنگ دیکھتے ہیں ایمازون ریٹنگ اور ریویوز جو ہوتا ہے وہ کلکولیٹ کر کے شائع کرتا ہے ایمازون پر ٹھیک ہے اور یہ ہمیشہ کا لینی ہے ہر ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتا ہے دو دن میں دو گھنٹے میں اس طرح چینج ہوتا رہتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں اس پرٹیکولر پروڈیکٹ کا سیلر رینک کیا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سیلر کتنے سیل کر رہے ہیں کر بھی رینک نہیں اب کسی بھی جگہ پہ سیلر اگر سیل نہیں کر رہا آپ دیکھ رہے ہیں اور اس پرٹیکٹ کتنا بھی ارچا ہو تو مینس وہ برینڈ آنر پہ آرہی آپ سے پہلے کئیوں نے اپروچ کی ہوگی لیکن اس برینڈ آنر نے یا جو بندہ کر رہا ہے اس نے اجازت نہیں دی ٹھیک ہے پھر ہم کچھ کیورٹس میتھرڈ کو یوز کر کے کیورٹ کا رینک بھی چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم نے پھر یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ ایمازون جو ہے اس پرڈیکٹ کو سیل نہ کر رہا کیونکہ ہم ایمازون سے کمپیٹیشن نہیں کر سکتے ٹھیک ہے پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس ہمارا پروفٹ مارجن ہمارا ایف بی ایم میں پروفٹ مارجن ہونا چاہیے کم سے کم بیس سے تیس پرسنٹ زیادہ ہو تو اچھا ہے نہیں تو کم سے کم اتنا ہونا چاہیے ایچ پروڈیکٹ کے اوپر آپ کے پروڈیکٹ کا کوسٹ اور ایمازون کی فیس وغیرہ نکال کے آپ نے سیزنل آئیٹم نہیں بھیجنا سیزنل آئیٹم سے مطلب کیا ہوتا ہے موسمیاتی سمان ہوتا ہے سردیوں کا گرمیوں کا یا کوئی تہوار کا ایونٹس کا ایسا سمان نہیں بھیجنا جس کا سیزن ہو تین میری سیزن رہ ختم کئی لوگ بھیجتے ہیں جو اسٹیبلش ہیں وہ اس حساب سے اس کیٹیگری کا پروڈیکٹ اتنے ٹائم کے لیے بھیجتے ہیں اور اس پر سیل کرتے ہیں لیکن ایسا بگنر ہو تو یہ رسک نہیں لینا ہم کچھ بھی کریں رسک اس میں انوال ہوتا ہے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں رسک کو منمائز کرنے کے لیے پھر ہم نے جانا ہے نوٹا برینڈ سپیسیفک برینڈ ہوتا ہے جیسے نائکی پمہ ایسے برینڈ جو آپ کو سیل کرنے کی پرمیشن نہ دے کچھ دیتے بھی ہیں لیکن ہم نے برینڈ کی طرف نہیں جانا کیونکہ برینڈ بائی بوکس کا بھی ایک لپڑا ہوتا ہے تو بائی بوکس کا میں آپ کے آگے چل کے بتاؤں گا کیا ہوتا ہے آپ کو اس کے لیے بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے وہ کیوں میٹر کرتا ہے ایمازون کا جو پروڈیکٹ آپ سیلیکٹ کریں گے اس کا جو سائز ہوتا ہے سائز اور ڈائمنشن جو ہوتی ہے ویڈ جو ہوتا ہے وہ ایمازون سٹینڈر کے مطابق ہونا چاہیے مطلب سائز بڑا نہیں ہونا چاہیے سائز چھوٹا نہیں ہونا چاہیے بڑا ہوگا یا بڑا جو ہوگا یا وزنی ہوگا اس کا پھر اس حساب سے ہے ففیلمنٹ فیز بڑھ جائی گی اور سمجھ سکتے ہیں آپ پھر ٹھیک ہے پھر لاسٹ چیز جو ہمارے پاس آتی ہے وہ ہم نے سپلائر کے پاس جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے کیٹیگری سیلیکٹ کر لی آپ نے یہ پوائنٹس کو چیک کرنا ہے پھر آپ کے پاس جو ہے نا کیا ہوتا ہے دو اپشنز ہوتے ہیں لوکل مارکٹ سے آپ نے سمال لینا ہوتا ہے اور پھر یا تو سپلائر کے پاس جاتے ہیں لوکل مارکٹ نہ ملے لیکن آپ کے پاس اگر سارے یہ اپشنز آپ کے پاس کلیر ہو جا رہے ہیں تو پھر آپ نے سپلائر کے پاس جانا جیسے علی بابا ہو گیا یا دوسری جگہ پہ ٹھیک ہے تو اب ہم تھوڑا پریکٹیکل کی طرف چلتے دیکھتے ہیں جا کے کہ ہم کیسے پتا چلیں گے ان چیزوں کے بارے میں کہیں پہ بھی آپ کورس کرنے بھی جائیں یا کہیں پہ کچھ کرنے جائیں ٹھیک ہے تو جو یہ پروسیس ہوتا ہے یہ سب سے بڑا پروسیس ہے ٹھیک ہے کیونکہ لیے اگر میں آپ کو اپنا پروڈیکٹ شو کراؤں گا تو آپ میں سے اگر کوئی اتنی مالیت رکھتا ہے کہ وہ ادھر آکے بیچ سکے اگر وہ بیچنا شروع ہو جائے گا تو میرا کیا ہوگا کمپیڈیٹر بن جائے گا ٹھیک ہے تو کوئی بھی بندہ آپ کو پروڈیکٹ نہیں بتائے گا جو وہ سیل کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک پروڈیکٹ کا ایسا پروسیس ہے آپ کسی سے خریدتے بھی ہیں کچھ بھی تو ایسا پروسیس ہے کہ یہ آپ کو خود کرنا پڑتا ہے سو ہمیشہ کوشش کریں چیزوں کو خود ایکسپلور کریں چیزوں کو پڑھیں اور کرتے ہیں چلیں ہم چلتے ہیں تھوڑا پریکٹیکل کی طرف یہ ہم نے جو ہے نا ایمازون سعودی اریبیا کی بائنگ ویب سائٹ کھول لیا جہاں پہ لوگ سمان خرید و فروخت کرتے ہیں ٹھیک ہے ایسا انٹرفیس آپ کے سامنے کھل گیا ہم کیا کریں گے بیس سیلر پہ چلے جائیں گے نہیں تو کیا کریں گے یہاں پہ بولا تھا کیٹیگری تو آپ یہ دیکھیں کیٹیگری بھی آپ کو سیلیکٹ کرنا کا محبت دیتا ہوں کہ آپ کے آزو بازو میں کوئی ایسی بڑا مال ہے سستا والا جہاں پہ ہوم گارڈن یا الیکٹرونکس لیٹیٹ ایسا کوئی آئٹم مل جائے جو سستی بھی ہو اور اویلیبل بھی ہو ٹھیک ہے اچھا دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ اکثر بھائی لوگ جو ہے نا پرائیویٹ لیبل کا بہت سوچتے ہیں آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں پرائیویٹ لیبل جتنا دکھتا ہے نا اتنا آسان نہیں دیکھیں آپ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے مینٹینس آپ اپنی مینٹینس کرتے ہو نا جیسے آپ ہاتھ لے ہو کپڑے چینج کرتے ہو مینٹینس ہوئی گاڑی ہے اس کا آئل چینج کروایا اس کو دھلوایا تو اب جب پرائیویٹ لیبل آپ اپلوڈ کرو گے آپ لسٹ کرتے ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ کا کمپیٹیشن ہوتا ہے ایک چیز آپ کا خرچہ ہو رہا ہوتا ہے آپ کو ریویوز دینے پڑتے ہیں آپ کو فری گیویویس دینے پڑتے ہیں آپ کو ڈے بائی ڈے ٹائم ٹو ٹیم اس کی پرائیزنگ اور فوٹوگرافی کو چینج کرنا پڑتا ہے اس پر خرچہ کرنا پڑتا ہے سمجھے ہیں سوڈ ڈالر میں تھے آپ سپلائر سے سمان لے کہ امازون کے ویرہاوس تک نہیں بھیج پاؤ گئے ٹھیک ہے تو چیزوں کو ایکسپلور کریں پیسہ نہیں ہے تو مارکٹ میں جمپ مت کریں سیونگ کریں مارکٹ کو سمجھیں پھر آگے جائیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے آپ کے اردگیز میں کوئی مارکٹ ہے مال ہے جہاں پہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہاں پہ کوئی پروڈیکٹ ہے کسی کیٹیگری کا وہ مجھے آویلیبل ہے تو میں اس کو خرید لیتا ہوں تو ہم یہاں پہ فور ایکزمپل اچھا ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا جس پروڈیکٹ پہ ایکسپائری ڈیٹ آتی ہو نہ وہ بھی آپ نے سیل نہیں کرنا صحیح ہے نا اگر ایکسپائر ہو گیا تو پھر نقصان ہو جائے گا وہ بھی اپنے سیل کرنا اب میں فور ایکزمپل بیچنا چاہتا ہوں بچوں کی کھلونے ٹوئیس فور بوائز اور ٹوئیس فور گرلز ایکسپائر دینے کے لئے میرے سامنے انٹرفیس کھل جائے گا پہلا پیج آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے کوئی بھی پروڈیکٹ ہم یہاں سے اٹھا لیتے ہیں جو ہمیں ایسا دیکھے کہ جو یار مارکٹ سے تو ہم کیا کرتے ہیں تھوڑا سا ایسا دیکھتے ہیں جو مل جائے ہاں یہ پروڈیکٹ ذرا دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے ایسا میں نے دیکھا ہوا ہے مارکٹس میں پڑھا ہو تو میں اس کی طرف آ گیا چلے میں جب آیا ہوں تو میں نے اس کا دیکھنا ہے ریٹنگ صحیح ہے ریٹنگ میں میں نے دیکھا اچھا ریٹنگ اچھی ہے 5 سٹار اس کو ملا ہوا ہے میکسیمم پہ کچھ لوگوں نے 3 دیا ہوا ہے 4 سٹار تھا ابھی کوئی نہیں گیا میکسیمم 5 اور 3 پہ ہے یہ ایمازون نے کلکولیشن کی ہے صحیح ہے اب ہم کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس پہ کیا کوئی بیچ رہا ہے یا کیلہ کر رہا ہے دیکھیں اس پہ جو ہے نا وہ پرائیوٹ ٹیبل کر رہا ہے اس کا اپنا پروڈیکٹ ہے تو فیلحال اس پہ کوئی بھی سیل نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو یہ پروسس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپروچ کیسے کرنا ہے برینڈز کو ٹھیک ہے وہ ہم نیکس ویڈیوز میں بات کریں گے اس کے بارے میں لیکن آج کی ویڈیو سمجھ لیں صحیح ہے آپ بات بھی آپ نے کب کرنی ہے جب آپ کو پروڈیکٹ جو ہے پسند آجائے آپ کی کریٹیریز کو ہمارے کریٹیریز کو میٹ کر جائے پھر آپ نے بات کرنی ہے ٹھیک ہے نا ایک پروڈیکٹ کو لے کرنی چلنا دو تین پروڈیکٹ کو لے کر چلنا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آرہی ہم اس کو سیل نہیں کر سکتے ہم کیا کریں گے واپس جائیں گے اور کوئی اور پروڈیکٹ دیکھیں گے جو ہمیں سوٹیبل ہو ٹھیک ہے یہ بچوں کے کھلونے اس پہ کوئی ریٹنگ نہیں ہے ہم اس کی طرف بھی نہیں جائیں گے اور یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کوئی مل جائے تو ٹھیک ہے اس گلوفز کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے اس میں ہے کے نہیں دیکھیں جو پروڈیکٹ ہنٹنگ ہوتی ہے نا وہ ایک گھنٹے یا ایک دن کا کام نہیں ہوتا صحیح ہے اس کے لئے ٹائم لگتا ہے اچھا یہاں پہ ایک چیز آگئی آپ کو بتانے والی مزے کی اچھا وہ آپ آگئے یہاں پہ آپ دیکھو سوڈ فرام ایمازون ایمازون یویس اور سول بائی ایمازون یویس اب ہم نے سعودی رب کی ویب سائٹ پہ یہ چیز لگائی لیکن یہاں پہ ایمازون یویسی کا سیلر آ گیا اب یہ نہیں ہے کہ ایمازون یویسی کا سیلر یہاں پہ بھیج رہا ہے ایسا نہیں ہے دراصل کیا ہے یہاں پہ کی ورڈ کی وجہ سے یہ چیز رینک میں آئی ہے ٹھیک ہے اب کیسے پتا چلے گا کہ سعودی رب میں کوئی بندہ اس چیز کو یوز کر رہا کے نہیں ہم نے ریویوز آ کے چیک کرنے نیچے ٹھیک ہے آپ نے ایسی چیز نہیں سیل کرنے جو سعودی رب میں یوز نہیں ہو رہی یہ دیکھیں دیر آر زیرو کسٹمر ریویو ہم نے ایسی چیز کی طرف بھی نہیں جانا جو باہر کا سیلر اس کو سیل کر رہا ٹھیک ہے کیونکہ سعودی رب میں وہ سیل ہو بھی رہی ہے یا نہیں یہ کسی کو نہیں بتا کیونکہ میکسیمم جو ریویوز اور ریٹنگ ہے سعودی رب سے باہر سے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں کو لے کے چلنا پڑتا ہے اب آپ کے پاس ایک اور اپشن ہے بیس سیلر کا وہاں سامنے آپ کے سامنے چیزیں کھل کے آ جائیں ٹھیک ہے اب یہ میں دیکھتا ہوں ایک ڈراؤن ہے میرے سامنے یہ آپ کو چائنہ سے بہت ایزی مل جائے گا سعودی رب میں کہاں اس کا سپرائر نہیں معلوم لیکن چائنہ میں اس کا آپ کو اچھی طرح سے مل جائے اور یہ چائنہ کا ہی مال ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا دیکھنا اس کی ریٹنگ چیک کرنی ہے میریمم ہمارا ریٹنگ کا فور ہونا چاہیے اور میکسیمم فائیو ٹھیک ہے ون سٹار بھی ہے چلیں اس کے ریویوز کی طرف چلتے کہ ریویوز میں کیا دیا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم ریویوز میں جاتے ہیں ریویوز کے اندر جو ہے سودھی ریویو ہیں فائیو سٹار والے بھی اور لوگوں نے اس پہ مزاگ بھی اڑایا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ دیکھ لیا ٹھیک ہے کم سے کم ہمارے پاس ریویوز کی ریٹنگ فور ریٹنگ ہے کم سے کم چار ہونی چاہیے اور چار سے پھر اوپر ہونی چاہیے کم نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب ہم نے پھر دوسری چیز کیا دیکھنی ہوتی ہے کتنے اس پہ سیلر ہم اسے بے سکتے یا نہیں یہ دیکھا ہوا ٹھیک ہے ہم اس کو کھول کے یہ چیک کرنا چاہیں گے کہ ایمازون اس کو سیل تو نہیں کر رہا اب یہاں پہ دیکھیں گے ڈیلیور بائی ایمازون ڈوٹ ایسے آیا ہوا اس کا مطلب یہ ففیلمنٹ بائی ایمازون ہے سولڈ کون کر رہا اس کا نام یہاں پہ لکھا ہم نے ایسے چیک کر لینا ہے کہ کوئی ایمازون تو اس کو سولڈ نہیں کر رہا نہیں فلحال کچھ نہیں ایمازون کو سولنے کر رہا فلٹر میں جا کے اگر بہت زیادہ سیلر ہیں تو ہم پرائی پہ اپشن پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایف بی ایسے سیلر سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے ہمارے ساب سے ایف بی سیلر ہیں کتنے ایک ایف بی سیلر ہے اور باقی ایف بی ایم سیلر ہے ٹھیک ہے نہیں یہ بھی وہ ہے ایف بی سیلر لیکن اس نے ڈیلیوری بارہ ریال لگائی ہوئی ہے ڈیلیور ایمازون ہی کر رہا ہے اب کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب یا دیکھیں اس بندے نے پرائز 49.98 لگائی ہے لیکن فری ڈیلیوری دیئے ایک بندے نے پرائز 48 لیکن 12 ریال ڈیلیوری کے لیے ہوئے ہیں تو اس بندے کے لیے بائی باکس کبھی بھی بھوکس کو سمجھیں بائی باکس کون ون کرتا بائی باکس ہوتا کیا لیکن تو یہ بائی نو کس کے پاس ہوتا ہے جو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کافی لوگ بولتے سر ہم نے پروڈیٹیکٹ لانچ کیا لیکن وہ کیا ہوا ہمارا شو نہیں کر رہا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے سب سے پہلی چیز لویس پرائز ایمازون دیکھتا دوسری چیز must بی ایف بی ہونا چاہیے ٹھیک ہے کیا ہونا چاہیے ایف بی ایف بی ایف بی سے کیا ہوگا فاس شیپنگ ہوگی شیپمنٹ فری ہوگی یہ چیز ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس گوڈ سیلر ریویوز ہونے چاہیے آپ کے اوپر یہ چیزیں گھنٹے کے بعد بائی باکس چینج کرتا رہتا چھے گھنٹے اس بندے کے پاس چھے گھنٹے دوسرے بندے کے پاس اور چھے گھنٹے تیسرے بندے کے پاس ٹھیک ہوگیا یہ بائی باکس کی سمجھ آگے یہاں پہ ہم نے یہ چیز دیکھ لی اب ہم کیا کریں گے ہم اس کو سیل بھی کر سکتے اس کی ریٹنگ بھی ٹھیک ہے پرائیز بھی رینج میں ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے اس کا سیلر رینگ کیا ہے ہم نیچے آئیں گے ٹیکنیکل ڈیٹیلز اور اڈیشنل انفارمیشن میں وہاں پہ بیس سیلر رینگ دیکھیں کہ سیکس سیلر رینگ نیچے ہونا چاہیے پندرہ سو ہو یا پندرہ سو سے نیچے تو آرڈی یہ بہت اچھا سیلر رینگ ہے اور اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو یہ چیز ہوگی کیورڈ ریسرچ ٹوٹ کے لیے کچھ یوز ہوتی ہیں ایپس جیسے کہ ایمازون سعودی یہ کیورڈ ٹول ڈومینیٹر ڈاٹ سعودی ریبیا یہاں پہ پر ڈے دو آپ کو سرچ کرنے دیتا ہے اور اس کے بعد آپ کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے نا جیسے میں نے ایک سرچ کی تھی اور وہ بتا رہا تھا کہ سورس ایمازون پہ ہے اس کو نہیں مانتا ہوں ٹھیک کیون ایمازون اپنی انفارمیشن کسی کو ہنڈر پرسن نہیں دیتا یہ سارے انیلیسیس ان چیزوں کو دیکھ کیے جاتے سمجھ رہے ہیں بات کو کوئی ایگزیک نہیں بتا سکتا کہ کتنا سیل یہ جنریٹ کر رہا ہے سیلر صحیح ہے تو ہم نے یہ چیز دیکھ لی کس میں اپنے اس میں اب ایسے ہی ہم کرتے ہیں دبائی سیم پروسس ہے ہم دبائی کے ایمازون بائنگ پورٹل کھول لیتے ہیں یہاں پہ ہم جا کے دیکھتے ہیں یہاں پہ موور اور شیکر کا اپشن ہے بیس سیلر نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم بیس سیلر ہے وہاں پہ چل جاتے ہیں اور بیس سیلر میں آکے ہمارے پاس یہ چیزیں آگئیں یہاں پہ کافی اپشن ہیں میرے دیکھنے میں ٹھیک ہے تو ہم لیس سے یہ چیز ہمیں اگر پسند آرہی ہے لیکن اس میں ڈیزائن ہے تو کافی بار علی بابا سے ایسے ڈیزائن نہیں بھی ملتا یا آپ کو لوکل سے نہیں بھی ملتا تو ایسی چیز آپ رہا تو ہم اس کو کیا نہیں کریں گے ہاتھ نہیں لگا گے جہاں پہ ایمازون موجود ہو بھائی ادھر نہیں جانا آپ کمپیٹیشن نہیں کر سکتے آپ کو بائی باکس نہیں ملے گا یہ پروڈیکٹ اچھا ہے نیو ایئر آئیل ٹھیک ہے اس سے اچھی جنریٹ ہو رہی تھی کافی عرصے سے بندوں کی چلیں ہم اس کو کھول لیتے ہیں لیکن یہاں پہ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شیپ اور سول دونوں کیا کر رہا ایمازون کر رہا ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے چینج کریں گے ہم نے چینج ہوم میں آ جاتے ہوم والی چیزوں کو چیک کرتے یہاں پہ سوک میں ایسی چیزیں دیکھی ہوئی ہیں دوپئی کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ سوک ہے بھی ہے نہیں ٹھیک ہے تو یہ ہنگنگ کے لئے ہے مٹیڈیل اب ہم یہاں پہ دیکھنے دیکھیں اس کا پرائز جو ہے ٹوٹل دس ڈالر ہے اور یہ جو شیپنگ اس نے بیس اپنی دینار لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے دس دینار کا پرائز اور بیس اس نے شیپنگ تو تیس ہو گیا تو یہ دراصل میرے خیال سے اپنا سارا کوسٹ نکال رہا ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو بیچ بھی سکتے ہیں یا نہیں فیلال ادھر کوئی سیلر نہیں دیکھ رہا مجھے اور اس کا برینڈ بھی ریجسٹر ہے چلے وہ تو ہم نے دیکھنا نہیں لیکن کوئی سیلر نہیں بیجنا تو ہم نے ادھر نہیں جانا کیونکہ اس کی ریٹنگ کیا ہے ریٹنگ بھی ٹھیک ہے ریٹنگ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس پہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے پہلے کسی نے اپروچ کیا ہو لیکن اس کو نہ ملا آپ کر سکتے اپروچ لیکن یہ کوئی بہت بڑا برینڈ نہیں نورمل برینڈ کوئی لوکل آدمی پرائیوٹ لیبل کر رہا ہے تو شیئید ہی مشکل ہو آپ کو اپروول دے ہم کوئی اور دیکھ لیتے ہیں کوئی اور پروڈیکٹ ہم سچ کر لیتے جو ہمارے رینج میں آتا ہو ٹھیک ہے جیسے کہ یہ آئل چک کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریٹنگ کیا ہے صحیح ہے ریٹنگ کیا ہے بیسٹ فائف سٹار فور سٹار بھی ہے کم سے ہماری چیز سیل کون کر رہا ہے تو ہم ادھر جائیں گے آپشن میں اور چیک کریں گے ٹھیک ہے بھائی ہمیں ہماری لوگیشن پہ نہیں چاہیے سمان دراصل بھائی وہ کھلا ہوا ہے یہ پہ ایک جو ہے اس کا یہ دیکھ لیا کہ یہ سول بھائی جو ہے ایک سٹور کر رہا کوئی لیکن ایمازون اس پہ سیل نہیں کر رہا ہم نے چیز کیا دیکھنی کہ ایمازون سیل نہ کر رہا ٹھیک ہے ایمازون سیل نہیں کر رہا ٹھیک ہوگیا ہماری ریٹنگ بھی ریویوز بھی دیکھ لیا ہم نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ سیل کر رہے اگر آپ پہ آپ جب سیل سینٹر میں ایسی نمبر اپنے ایڈ کریں گے وہ کہتا کہ نئی اپروویل چاہیے تو آپ ادھر آکے بات کریں گے سمیہ آپ کو نیکس ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ آپ برینڈ سے کیسے اپروچ کرنا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیا اب ہم دیکھیں گے سیلر رینک کیا ٹھیک ہے ماشاءاللہ دیکھیں سیلر رینک میں کیا ہے سیمیٹی ون ان ہیلتھ میں فیری گوڈ ایسینشل آئر میں ون ہے ہوم فریگنس میں ون ہے بیسٹ ہو گیا صحیح ہے یہ چیز ہو گئی پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں ریویوز تو ٹھیک ہے نہ سمیل اچھی نہیں کچھ کہہ رہا ہے ہر بندے کیا اپنے ٹیسٹ ہے ٹھیک ہو گیا یہ ساری چیزیں ہماری میچ کر رہی ہیں ٹھیک ہے ہم نے ریویوز دیکھ لیا ریٹنگ دیکھ لیا سیلر بھی دیکھ لیا کہ ایف بی اے کر رہے ہیں ایف بی ایف بی اسی کٹیگری کے یا جو ہے ڈیفرنٹ کٹیگری 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 تو ہم اسی سیلر رینک میں آ جاتے ہیں جہاں پہ ہم نے سیلر رینک دیکھا تھا اس میں ہم نے ہوم فریگرنس پروڈکٹ پہ ہم نے کلک کر دینا تو یہ سارے اسی کٹیگری اس کے آگے دیکھیں اس میں ویرییشن تھوڑا سا آگیا اس میں یہ کلر ہے اس میں یہ کلر ہے تو آپ نے اس سے رلتا ملتا یہ جتنا بھی ہے اس میں جو کرائیٹیریا میں نے بتایا آپ کو پندرہ سو سے کم ہونا چاہیے وہ آپ نے فالو کرنا ہم اس کا سیلر رینک دیکھ لیتے ہیں ٹھارٹی سب سے آخر میں پوائنٹ ہوتا کہ ہمیں یہ مارکٹ میں کہاں سے ملے گا ٹھیک ہے اگر مارکٹ میں نہیں مل رہا تو اس کا کیا آنر یہ جو بیچ رہا اس کا آنر بیچ رہا ہے نو اسنشیل آئل جو ہے اس کا نو سولوشن سم جا کے دیکھتے ہیں تو یہ اس کی ماشاءاللہ پوری ویب سائٹ یہ اسی کا پروڈیکٹ ہے اور یہ پرمیشن بھی دے رہا تو اس گوڈ کیونکہ اس نے کسی دوسرے بندے کو بھی شاید اللہ کیا ہو بیچنے کے لیے تو اس کو اپروش کرنا اپنے پھلے اس کو لسٹ کر دیکھنا پھر اس کو کنٹریکٹ کرنا ہوتا ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے کہ آپ کو سورسنگ کا کیا کیا جاتا ہے کیسے اپروش کرنا ہوتا ہے ایک سپلائر کو ٹھیک ہے تو آپ پروڈیکٹ ہاتھ سے نہ چلے جائے تو کیا کیا کرتے ہیں ایک ایک شیٹ بنا لینی ہے ٹھیک ایک شیٹ میں کولمز بنا لینے کولمز میں آپ نے سیریل نمبر یعنی ون ٹو ٹھری پروڈیکٹ کا نام پھر بات میں اپنے ایسی نمبر ڈال دینا ہے ایسی نمبر لیا یہاں سے نیچے سے اور وہ ڈال دیا صحیح ہے یہاں پہ ایسی نمبر ہوگا یہ ایسی نمبر آپ نے آپ بتا دیتا ہوں کچھ خاص جینئر پروسس نہیں ہے لیکن چلتا ہے کیسے مطلب اب یہاں پہ کر نہیں سکتا کیونکہ میرے سعودی رہ میں یہ ڈیلیور نہیں ہوگا پروڈیکٹ تو یہاں پہ اس نے مجھے ایڈ ٹو کارٹ کا آپشن نہیں دیا ہوا تو میں اس پروڈیکٹ کو اٹھا لیتا ہوں میں اس کو ایڈ ٹو کارٹ کرتا ہوں یہ پروسس جو لوگ کرتے ہیں لیکن کبھی کام کرتا کبھی نہیں بھی کرتا اس نے تو آرڈی یہاں پہ لکھا ہو ہے کہ ایک سٹاک میں تو میں ویسے آپ کو چیک کر کر بتاتا ہوں اپڈیٹ تو وہ بتا دے گا سیلر کے پاس صرف ایک آویلیبل ہے ٹھیک ہے تو اس کے پاس دس آویلیبل شو کر رہا یا پندرہ شو کر رہا یا پانچ شو کر رہا تو آپ نے اس پروڈیٹ کا نام اور ایسی نام نہ بھی لکھیں ایسی نمبر ایکسر شیٹ میں 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 جیسے بولا لکھ لیا چوبیس گھنٹے کے بعد آکے آپ کو ایسے ہی کرنا یہ بھی ایک میتھڈ ہے جس کو آپ چیک کر سکتے مینویل کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی ایپ تو یوز نہیں ہو رہی جنگل سکاؤٹ یا کوئی ہیلیم ٹین جیسے تو ایسی چیک کرنا پڑتا ہے کوئی بہت بڑی راکیٹ سائن نہیں میں نے آپ تیسے تیس پرسنٹ ہو سیزن ایبل پروڈیکٹ نہ ہو برینڈ نہ ہو ایمازون کا سٹینڈر سائز ہو یعنی چیز بڑی نہ ہو اتنی بھاری نہ ہو کہ وہ بعد میں اس کو آپ کو اس کے چارجز ہو جائیں ہم اس پہ بات کریں گے پہلے چلتے ہیں سعودی رب سے بیٹھ کے USA کے لیے ہنٹنگ کرنا USA میں جب آپ ہنٹنگ کرتے ہیں تو اس کے لئے دو software یوز کرتے ہیں jungle scourge یا helium 10 ٹھیک ہے تو جو آپ کو سستہ لگتا آپ وہ دونوں ہی ٹھیک ہیں دونوں ہی چلتے ہیں helium 10 بھی چلتا ہے jungle scourge بھی چلتے ہیں USA کے لیے بھی اور UK کے لیے بھی ٹھیک ہے ان کے تھوڑے criteria ہوتے ہیں USA کا criteria کیا ہے وہ میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں USA کا criteria ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے BSR مطلب best seller rank پچھلے 3 مہینے میں 3 مہینے کا آپ نے دیکھنا ہوتا ہے جو کم سے کم 40 اس سے اوپر ہونا چاہیے ریٹنگ جو ہے جیسے ہم نے سو دیرہ میں بات کی تھی ریٹنگ minimum 4 پھر اس سے اوپر ہو buy box کے لیے price آپ کی مطلب کم ہو dollars میں کیونکہ ہم بات کریں کہ جتنا چھوٹا size ہوگا price کا اس میں آپ investment زیادہ ہوگا مطلب investment بھی کم ہوگی اور profit بھی کم ہی ہوگا سیمپل سی بات 15 ڈالر کا سامان لیں گے تو اس میں آپ کو 2 سے 3 ڈالر بچ جائیں گے 4 ڈالر بچ جائیں گے 40 ڈالر کا سامان sale کریں گے تو اس حساب سے آپ کی investment بھی ہوگی اور اس حساب سے آپ profit بھی ہوگا Amazon must ایمازون کے سٹینڈر میں ہونی چاہیے سی لر جو ہے منیمم پانچ سے پچیس ہونے چاہیے اور جو category ہے آپ کی اور جو پروڈیکٹ ہے وہ gated نہیں ہونا چاہیے چلیں ہم اس پر تھوڑا سا practical discuss کرتے ہی میں جیسے یہاں پہ helium 10 کو جو میں نے کر دیا کٹیگریز کو سلیٹ کر لیا جیسے toys and games ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ monthly revenue آپ نہ بھی لکھو تو چلتا ہے minimum price جیسے میں بائی بوکس کی بولا تھا آپ اس پہ کر دیں 20 کر دیں اور 50 کر دیں جیسے بھی آپ کا حساب ہے ٹھیک ہے ریٹنگ ہمارے پاس 4.5 اور shipping size tire میں آپ نے small standard اور large standard سلیٹ کر لینا ہے اور اس پہ سرچ کر دینا ہے تو آپ کے سامنے نیچے result آجائے گا ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے result کو result میں ہمارے سامنے یہ product آگیا ٹھیک ہے یہ سیلر rank 13 good seller rank ٹھیک ہے اس پرائز 20.55 monthly sale اس کی 47 pieces ہو رہے اس پر ان کے مطابق monthly revenue اس کا اتنا نکل رہا ہے bsr اس پہ best seller rank اس کا یہ گیا ہوا ہے maximum تو یہ best seller rank ہم کیسے چیک کرتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہم چل جاتے ہیں amazon usa میں میں نے extension لگائی ہوئی ہے helium 10 کی ٹھیک ہے آپ نے بھی ایسے لگا لینی ہے chrome extension اور جب آپ نیچے آئیں گے تو یہ graph شو کرتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے 90 day graph چیک کرنا ہے تو یہاں پہ شو کرتا ہے کہاں پہ کیا چیز گئی ہوئی تھی ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ keywords اور ساری چیزیں inventory labor profitability calculator یہ ساری چیزیں چیک کر سکتے ٹھیک ہو گیا jungle scound میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پیج کھولتے ہو نارمل ٹھیک ہے جیسے میں ایک ویب سائٹ کھول لی ہے amazon کی تو آپ کوئی بھی categories کو اگر select کر لیتے ہو تو اس categories کے نیچے اس کا reviews اور چیزیں بتا دیں لیکن accurate کوئی چیز نہیں ہوتی میں یہ آپ پہلے بتا دوں مجھے ان پہ trust نہیں ہوتا جو cdc بات ہے میں اس پہ اپنی سرچ کرتا ہوں یہ میرا method ہوتا ہے سرچ کرنے کا آپ کئی پہ چل جائیں ان کے criteria سے ہوتے ہیں ایو ایو سائے کے لیے آپ کو بولا تھا کہ آپ کا جو سیلر رینک ہے وہ پچھلے تین مہینے کا پچاس ہزار سے اوپر نہ گیا ہو اب سیلر رینک بڑھتا کی اور کم کی ہوتا ہے اس کی وجہ ہے کہ جب کچھ چیز بکھنا شروع ہو جائے تو ایمازون اس کو ہر دو گھنٹے کے بعد سیلر رینک اپ ڈیٹ اب کیا ہوتا پرائیوٹ لیمن میں ریویوز خریدنے پڑتے ہیں اور جو ہول سیل ہوتا ہے اس میں می ٹو کی لسٹنگ کرتے صحیح ہے اب بائی بوکس کا پرائز وہی یہاں پہ جیسے کہ میں یہاں پہ آ جاتا ہوں میں آپ کو پروڈیکٹ ایسے دکھاتا ہوں تاکہ بیویز پروڈیکٹ پکڑ لیں یا ہیلتھ ہاؤسول لے لیتے ٹھیک ہے ہاؤسول سپلائیز میڈیکل سپلائیز نہیں بائی ایسی کوچھ چینیا میں نہیں چاہیے الیکٹرونکس کمپیوٹر آرٹ کرافٹ آہا آرٹ کرافٹ مجھے تھوڑا سا اچھا رکھتا ہے پینٹنگ ڈرائنگ آرٹ کیونکہ اس کا پھر پروفٹ مارجن بھی ہمارا اچھا ہوگا ہاں چلیں یہ ہے چلیں میں اس کو سلیٹ کر لیتا ہوں اب یہ ایٹ لگایا ہو کسی نے اس بجارہ کو میں نے کلک کر دیا اس کے پتہ نہیں کتنے ڈالر چلے گئے چلے ٹھیک ہے میں یہاں پہ آیا ہوں یہاں پہ آنے کے بعد آپ دیکھ کون اور سیل کر رہا ہے فیلحال کوئی نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو it's mean there is only one سیلر جو وہ کر رہا ہے کیا پرائیوٹ لیبل تو ہم نے کیا کرنا نکل جانا ہے ٹھیک اگلے کی روزی لگی ہوئی ہے ہم نے نہیں اس کو تنگ کرنا اور جو بھی جتنے بھی اوپر سپانسر آئیڈ ہوتے ہیں ان میں میکسیمم جو ہے پرائیوٹ ٹیبل والے بیچارے آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ چیز خرید نہیں نہیں تو کلک مت کریں کیونکہ ان کا پیسہ خرچ ہوتا ہے ٹھیک ہے پی پی سی کمپین کا تو اگر آپ نے خرید نہیں نہیں ہو تو کلک مت کریں ہمیں ان کا پیسہ نہ ضائع کریں میرے سے غلطی سے ہوگیا کلک چلیں اب یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں نیچے اور لیس سے میں نے یہ پروڈیٹ کو سلیٹ کر لیا اور یہاں پہ ہم نے دیکھ لیا اس کی ریٹنگ اچھی ہے ریویوز اچھے دیکھ رہے ہیں ہمیں 4.4 4.4 out of 5 یعنی اچھی ہے 4 ہمارا کرائٹیریہ تھا اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ اس کو کوئی اور بھی بیچ رہا ہے کہ یا ہم ہی ہیں فیلحال کوئی نہیں ٹھیک ہے وہ ہی بیچ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا وہ ہی بیچ رہا ہے اور یہ بھی سپانسر ہے حق یہ بھی پیسے لگ گئے ان کو نہیں ہاتھ لگا سپانسر ہی چل ہوں دوسری کیٹیگریز میں چلتے سب سے زیادہ پروڈیکٹ آپ کو بتا ہے امازون یو ایس میں لگے ہوتے ہیں تو اس لیے یہاں پہ آپ کے پاس آپ پہ آپ آپ پہ آپ پہ میرا جو فیوریٹ ہے یہ والے فیوریٹ جس کو میں کہوں نا اچھی جنریٹ کرنے اب امازون چوئیس جس نے لیا ہوا ہے یہ ذرافہ چیک کرتے ہیں کہ اس کا کیا حساب کتاب ہے اس پہ کوئی پہلے چیک کرتے ہے کوئی بیچ رہا ہے یہ بیچ ہاں یہاں پہ بیچ رہے ہیں لوگ ٹھیک ہے اس کی ہم دیکھتے ہیں بہترین ریویو 4.8 بیری ویل ٹھیک ہے پرائزنگ بھی ہمارے سمیچ کر رہی ہے ٹھیک ہے اور اب دیکھتے ہیں یہاں پہ جو کمپیر ہیں ہمارے آٹھ کمپیریزن ہیں ہمارے ہماری کم سے کم پانچ ہم نے بولا تھا 5 تو 25 ٹھیک ہے اس میں زیادہ تر لوگ کیا کر رہے ہیں FBA ہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک دو بندے یہاں پہ نیچے FBM کر رہے ہیں جو شپ فرام یہاں پہ ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارا پروڈیکٹ ہم نے دیکھ لیا صحیح ہے اب ہم کیا کریں گے نیچے آئیں گے اس کا ہم نے ساری چیز کو انیلیس کر لیا نیچے آکے ہم نے سیلر رنگ دیکھ لینا 245 بیسٹ 8 بیسٹ چل رہے زبردست چل رہے اور پھر ہم نے کیا دیکھ لیا اس کے ریویوز ریویوز تو آرریڈی کوئی انہیں اچھے دیئے ہیں کوئی انہیں اچھا دیکھیں یہاں پہ دیکھ سکتے آپ کلر کچھ ہوتا یہاں پہ کچھ پہنچ جاتا ہے تو کیا ہوتا چینیز سپلائر سے بغیر کلر اٹھا گئے تو ایسا آپ نے جو ہے وہ نہیں کرنا کیونکہ کوئی ایک بندہ ریویوز گندہ ڈال دے نا تو آپ دیکھ سکتے 161 پیپول نے فاؤنڈ ڈیز ہیلپ فول لوگوں نے اس پہ کلک کیا کیونکہ لوگ اکثر آکے جو سٹیڈی کرتے ہیں اور پھر جا کے چیزوں کو لاتے ہیں صحیح ہے تو آپ نے ایسا ہی کرنا ہے دھوکہ نہیں دینا اپنے سیم چیز ملتی ہے تو ہی آپ نے بیچ نہیں ہے سمجھ رہے بات کو یہاں پہ اس نے فوٹو کچھ دی ہے اور نیچے لوگ کچھ بیج ہے آپ کمپیریزن کی طرف سے آپ کو تھریٹ بھی آتی ہے آپ نے اگر بائی باکس ون کرنا ہوتا ہے تو پرائس کم کر دیتے ہو تو تھریٹ بھی شو ہوتی ہے ہم نیچے آجاتے جیسے کہ اس پروڈیکٹ کو اب سولہ مالے کو بھی چیک کر سیتے مین چیز کے آپ کوئی سپلائر مطلب جو ہے وہ کیسے ملے گا چلیں لیٹس سے آپ نے سارا کچھ کر لیا اب ہم بات کرتے ہیں کہ سپلائر اگر آپ امریکہ میں ہی سیل کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ جو ہول سیلر وہ آپ کو امریکہ میں مل جائے اگر برینڈ اونر ہے وہ تو میں کر رہے ہیں یوکے میں کریں تو یوکے میں آپ سپلائر ڈھون رہے ہیں وہاں سے کرنا ٹھیک ہے علی بابا آپ کے پاس لاسٹ اوکشن ہونا چاہیے علی بابا فرس پریوریٹی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ ایک تو آسانی ہوگی اور یوکے بیس یوکے کی میڈ چیز ہو یا یویس اے کی میڈ ہو تو وہ زیادہ پریفر کرتا ہوں میں بول رہا ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں تھوڑا سا یوکے پہ بات یوکے کے جب آپ ہیلیم ٹیم یوز کرتے ہیں تو ان کے کرائیٹیریاس آپ سن لیں پہلے ٹھیک ہے کرائیٹیریاس اس کے کافی کرائیٹیریاس ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ بلیک بوکس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس پہ سرچ کتنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے سرچ دیکھنی ہوتی ہے کرائیٹیریاس سن لیں کرائیٹیریاس یہ ہونا چاہیے آپ کا کم سے کم تین ہزار سے پانچ ہزار یا سات ہزار سرچ ہونی چاہیے کی ورڈ پہ ٹھیک ہے یہاں پہ کی ورڈ پہ جا سرچ یعنی پانچ ہزار کم سے کم ہونی چاہیے پھر آپ کا یہ جو ہونا چاہیے نا مینیمم جو ہے 10 to 30 پرائیس مطلب پروفٹ کی سب سے جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پرائیس جو دس سے 30 کے پاؤنڈ کے قریب ہونا چاہیے پانچ سیلر اٹ لیسٹ ہونے چاہیے ایمازون کہیں نہ بیچ رہا جہاں پہ ایمازون اگر بیچ رہا ہو پھر مسئلہ ہو جائے سمجھ رہے بات کو ایمازون کیا ہے نہیں بیچ چاہیے سائز ٹھیک ہے برینڈ نہیں ہونا چاہیے اور جو ہے جیسے must not be a seasonal item پھر وہی بات seasonal item کو آپ نے نہیں بیچ نا categories item کو آپ نہیں بیچ نا ٹھیک ہے میں نے اتنی research کی تھی ان پہ اور ساری چیزیں نکل کے یہی سامنے آئیں کہ ہم نے reviews rating seller rank اور ان چیزوں کو follow کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سب countries کا same ہی ہے UK اور USA market تھوڑی بڑی ہے یہاں پہ آپ کو زیادہ reviews دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ buyers زیادہ ہیں ٹھیک ہیں اب دیکھو کتنے millions buy کر رہے ہیں تو سعودی رہ میں کتنے لوگ ہیں ہماری تعداد ہے تقریبا اجنبیس کی پاکستانی انڈین بنگالی اور فلپینیس ان کی تعداد ہے باقی تو میں نہیں دیکھتا کہ کوئی دوسرا زیادہ سعودی نظر بھی آتا ہوں تو یہاں پہ کیا بکھنی ہے چیز ہے اور اجنبی بندے نے کیا خرید سعودی ہم پانچ کروڑ سعودی کو کتنا ٹارگٹ کریں سمجھے بات کو تو یہ چیز تھی میں نے آپ کو بتایا اب ہم بات کرتے ہیں سپلائر کی میں آپ کو لنک دسکرپشن میں دے دوں گا چیک لیسٹ کا چیک لیسٹ دکھاتا ہوں کہ آپ نے کیسے فل کر سپلائر سے اپروچ کرنی ہے اب آپ نے جانا ہے علی بابا پہ ٹھیک ہے میں آپ کو چیک لیسٹ کا تھوڑا اوور ویو کر اؤں گا اور آپ کو لنک میں دے دوں گا ڈسکرپشن میں آپ وہاں سے جا کے رف کیو اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور جو آپ نے پروڈیکٹ ڈھونڈا ہے اس میں بھی کر سکتے لیس سے ہم نے یہ پروڈیکٹ تھا جو ایک سلیکٹ کیا تھا اسی کو ہم سرچ کرتے ہیں یہ ذرافہ کو ٹھیک ہے اسی کو ہم کریں گے کوپی ہو جائیں گے علی بابا پہ علی بابا پہ جانے کے بعد ہم کریں گے اس کی سرچ پیسٹ کر کے کم وٹ کر دیتے ہم سرچ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ پروڈیکٹ آ جاتے ہیں چلیں نہیں آرہا نو ایشو دیج جواف آنے باکس خالی اتنا پیسٹ کریں سارا کی ورڈ کا ایشو میں نے کل والی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ کو دیجٹل مارکٹنگ اور ایسیو کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے معلوم ہوگا تو آسانی ہو جائے گی وہ چیز نہیں آرہی کی ورڈ لگتا یہاں پہ آئر نہیں چلو کوئی دوسرا دیکھتے سرچ کرنے سے مل جاتا جیسے یہاں پہ اور سرچ کرتے ہیں اور آپ ایک چیز اور بتاتا اگر ایسے سرچ میں نہیں مل رہا تو آپ کو میں ویڈیوز میں بتایا ہو ہے آر ایف کیوز جو ہوتے ہیں اس میں جا کے یہ ایمیج آپ ڈاؤنلوڈ کر کے جو نہیں مل رہی اس کو آپ اٹیج کر سکتے ہیں علی بابا کو سمجھ رہے ہیں بات کو علی بابا کو آپ اٹیج کر کے بھی سکتے ہیں یہاں پہ کافی ٹولز بچوں کے کھلونے آ جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی آپ جا کے ایمازون پہ سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب لیس سے آپ تھوڑا کنفیوز ہو رہے مجھ لگ رہا ہے کچھ آسان کرتا ہوں میں تاکہ تھوڑا سمجھنے میں آسان ہو آپ کو چل ہیں یہاں پہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اوپر سرچ میں جا کے بی لرننگ ٹھیک ہے آسان وقت ٹھیک ہے اب یہاں پہ بی بی لرننگ ٹوائز ہے ایسا ہی ہم جا کے علی پا پہ 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 لکھ دیتے ہیں بی لرننگ ٹوائز اور یہاں پہ آکے نیچے ہم سیلیٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ ہماری کنٹری ہون اچھا میں نے جوائن ہی نہیں کیا وہ اس لئے بھی ایسا شو کرتا ہے نیچ مجھے جوائن ان کرنے نہیں دیں میں نے جوائن ان کر لیا ہے اب مجھے یہاں پہ اپشن مل جائیں گے ٹھیک ہے میبی اس لرننگ ٹوائز کے ایسے والے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ میں اس کو کیا کرتا ہوں کپی کر کے ایمازون پہ چیک کرتا ہوں ٹھیک ہے ہاں یہ نمبرینگ آگیا جیسے ٹھیک ہے وہاں پہ بھی ہمیں ایسی چیز دیکھ رہی تھی علی بابا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نمبرینگ کا آگیا اور یہاں پہ بھی ہمیں نمبرینگ دیکھ رہی ہے تو آپ ایسے سرچ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ پروڈیکٹ کو آپ بھیجیں گے ایمازون کے پاس اس کے پاس علی بابا کے پاس ایسے حوالہ ہے آپ کے پاس تو وہ آپ کو سورس کر کے بھی دے گا آر ایف کیوز میں ایسا ہوتا ہمیں اسی کو سرچ کرتا ہوں اسی کے پاس جاتا ہوں اور سپلائر ویڈیفائیڈ ہے نئی تو آپ جیسے میں بتایا تھا کہ آپ کیسے کرتے ہیں ویسے کر سکتے ہیں کنٹیکٹ سپلائر پر اپنے کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد چلتے ہیں اپنی چیک لیس پہ ایسی چیک لیس میں آپ کو دے دوں گا اس میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اور یہ ساری چیز آپ پڑھ سکتے ہیں میں آپ جب دوں گا ٹھیک ہے اس میں لکھوں گا ڈی 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 میل اور وغی ڈال دوں گا تاکہ آپ جہاں جہاں پہ میں ایسے ہائی لائٹ کر دی نا وہاں پہ آپ نے اپنا نام اپنا ای میل اور وغی وغی ڈال دی دی یہ ہول سیل کے لیے چیک لیسٹ پرائیوٹ لیبل کے لیے یہ نہیں ہوتی پرائیوٹ لیبل کے لیے دوسری چیک لیسٹ ہوگی ٹھیک ہے سمجھ گئے بات کو تو یہ میں نے آپ کو بتایا آج ایک پروسس سمجھایا آپ تھوڑا سمرائز کر لیتے ہیں چیزوں کو کہ سعودی رب کی مارکٹ پلیس ہو دبائی کی مارکٹ پلیس ہو یا یو ایسے یا یو کے یو ایو کے میں تو آپ ایپ یوز کر لیتے ہیں لیکن جب آپ ایپ یوز کرتے ہیں ان میں بھی چیزیں دھیان میں رکھنی ہوتی کہ ایمازون سیلر نہیں ہونا چاہیے آپ کا جو ریویوز ریٹنگ اور سیلر رینک سارا آپ کا ہمارے کرائیٹیریاز میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو چیزوں کو سمجھیں اور پھر کریں صحیح پروڈیکٹ ہنٹنگ بہت مشکل کام ہے پروڈیکٹ سورسنگ پھر اس سے بڑا مشکل کام ہے ٹھیک ہے ٹائم لگتا ہے چیزوں کو ایک بار سپلائر مل گیا ساری زندگی کا کام ہو جائے سمجھیں وہ ایک سپلائر آپ کو کیا ہے ہر آپ کا پروڈیکٹ جو ہے اس نیس کے شروع کرتے ہوں سئی پروڈیکٹ پر تو پھر دو سال تین سال کے بعد آپ جا کے پرائیوٹ لیبل کے کابل ہو گئے اتنا پیسہ جمع کر پاؤ گئے ٹھیک ہے نا لوگ تو کہتے ہیں بھئی تیس چالیس ہزار ڈالر لگتے لیکن نہیں آپ دو سے تین ہزار ڈالر ہو ٹھیک ہے آپ تب پرائیوٹ لیبل سٹارٹ کر دو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس میں سے دو ہزار پروڈیکٹ کا رکھو پانسو ہزار آپ پھر خرچہ کرنا پڑے گا ڈالر ٹھیک ہے پھر جا کرتا ہے پروفٹ بھی زیادہ ہے رسک بھی بہت زیادہ ہے اور سبر بھی بہت زیادہ چاہیے ٹھیک ہے موڈیول دونوں میں سبر لازمی ہے تو بات یہ ہے کہ پیشنس کون رکھ چیز کو اچیف کرتا ہے ٹھیک ہے چیزوں کو جم مت کریں پروسیس سے سمجھے تو امید ہے اگر آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی اور پسند آئی تو لائک کریں ٹھیک ہے آج میں نے بتایا کچھ ہو سکتا ہے ایک ہفتے کے بعد ایمازون کو ایسی پولیس ہی لے آئے تو اس ویڈیو کو بعد میں میچ نہ کریں ٹھیک ہے تو اپ ڈیٹ رہا کریں ایمازون کی پولیس وغیرہ سے بھی اور میں انشاءاللہ اللہ آپ کو گائیڈ کرتا رہوگا اس مائی نولیج اور اس مائی ایکسپریئنس ٹھیک ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم